دیکھوا ابھی 21 سے لے کے 25 اپریل تک ویدر مجموعی طور پہ عموماً ٹھیک رہا خاص کر دوپیر تک اور اس کے بعد جو ہے تھنڈر سٹارم ایکٹویٹی کچھ ایک جگوں پہ ہیل سٹارم کچھ ایک جگوں پہ تھنڈر شاور شاڈ پیریر کے لیے یہ ایکٹویٹی تھوڑا سا رہا ہے کچھ ایک جگوں پہ گسٹی وینز بھی چلیں تو ابھی پری مونسون کا سیزن ہے اور اس میں تھنڈر سٹارم ایکٹویٹی یا لائٹنگ ایکٹویٹی کیا ہیل سٹارم ہے یہ ہمیشہ رہتے ہیں ہر سال کی طرح جمہو کشمیر کے اندر اس سال بھی ہیں تو آج سے جو ہے انکلیمنٹ ویدر کا فرکاست تھا خاص کر آج دوپیر سے اور کچھ ایک جگوں پہ اندر ابھی بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے کچھ ایک جگوں پہ تھنڈر سٹارم لائٹنگ اور کچھ ایک جگوں پہ ہیل سٹارم کے بھی اطلاعات ملے ہیں ابھی اور یہ سلسلہ جو ہے لگ بگ تیس تاریخ دوپیر تک رہنے کے چانسز ہیں انٹرمیٹنلی اور خاص کر آٹھائیس انہتیس کو جو ہے کچھ ایک جگوں پہ موڈریٹ ٹو ہیوی بارشوں کے بھی چانسز ہیں خاص کر ساؤت کشمیر کے کچھ ایک جلے اور ایڈ جوائننگ جو رامانڈ ڈیسٹریک ہیں اور کچھ ایک پہاڑی علاقوں کے اندر جو ہے برباری کے بھی چانسز ہیں خاص کر سونمہ جو جلائکسز کے اندر یا رازدان پاس سادنہ ٹاپ سنتھن ٹاپ موگل ہوتن ان سارے جگوں پہ جو ہے برباری کے چانسز ہیں سارے پاسز کے اندر تو ٹرافک جو ہے ٹیمپریریلی تھوڑا متاثر ہو سکتا ہے خاص کر آٹھائیس انہتیس کو پھر تیس کے بعد جو ہے خاص کر تیس دوپیر کے بعد موسم میں بہتری آئے گی اور لگ بگ چار پانچ میں تک جو ہے عموماً ٹھیک رہنے کے امکانات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہوتیکلچر سیزن جو ہے پورے پیک پہ ہے اور فارمرز کو آلیڈی ایڈوائز کیا تھا کہ ٹوانٹی سیک سے لے کے تھٹیہ تک کسی بھی قسم کا دعویٰ پاشی نہ کریں باقی لوگ جو ہائیر ریس کے اندر ٹراول کرتے ہیں ٹوریسٹ ہوں چاہے وہ ٹریولرز ہوں تو وہ انکلیمنٹ ویدر کا جو ایڈوائزری ہے اس کو پوری طرح پالن کریں اور کنسرن جو ٹرافک ڈیپارٹمنٹ ہے وہ ایڈوائزری بھی پوری طرح پالن کریں تاکہ کسی بھی قسم کا جانبہ مالی نقصان نہ ہو باقی ندی نالوں کے اندر بھی جو ہے وارٹر لیول جو تھوڑا سا رائز ہو سکتا ہے خاص کر اٹھائیس اونا تیس کو تو لوگ جو ندی نالوں کے آس پاس رہتے ہیں وہ تھوڑا سا احتیاط بڑھتے ہیں باقی بوٹنگ وغیرہ سسپنٹ کریں اسی پورے پیریٹ کے درمیان جب بھی موسم جو ایک کرور لیتا ہے خاص کر ڈل لے کے ان اٹھوائننگ ایریاز کے اندر یا باقی جو ادھر وارٹر باڈیس ہیں خاص کر اولہ لیک ناگل لیکن سارے جگہوں پہ جو ہے جب بھی انکلیمنٹ ویزر کا فوکس رہتا ہے تو لوگوں کو تھوڑا سا احتیاط بڑھنے کی ضرورت ہے باقی تھنڈر سٹوم لائٹننگ کے کرن بھی کچھ ایک جگہوں پہ ڈیٹس ہوئے ہیں پچھلے کئی سالوں سے تو لوگوں کو تھوڑا سا احتیاط بڑھنے کی ضرورت ہے خاص کر جو پہاڑی علاقوں کے اندر لوگ رہتے ہیں ساؤدھ کشمیر یا ایڈ جواننگ رام بن ہو یا بنیحال کے جو پہاڑی علاقے ہیں اسی طرح ڈسٹرک ڈوڑا رجوری سارے جگہ یہ سارے جگہ جو ہیں تھنڈر سٹوم لائٹننگ کے لئے ہائیلی والنے بلے تو لوگ جو پہاڑی علاقوں کے اندر رہتے ہیں انڈریٹس کے اندر تھوڑا سا احتیاط بڑھنا چاہیے